بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں من صب نبی انفقتلو ہو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے قیامت تاک اسے کاٹ کر رکھ تو انتہائی افسوس سے یہ بات ارز کر رہا ہوں امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ حافظ سعید حسین رزوی دامت برکاتہ علیہ آپ کو دور حاضر کی یزید حکومت نے گرفتار کر لیا ہے میری تمام سامین حاضرین ناظرین مسلمین مسلمات مومنین مومنات امت مسلمہ جہاں کہیں بھی ہے سب سے ہاتھ بان کر یرز کر رہا ہوں کہ بتائیں یہ حکومت کس کی ہے اور ملک کس کا ہے حکومت کس کی ہے ملک بنا ہے کلمے کے نام پر اور حکومت ہو رہی ہے اس وقت مرزائیوں کی تو آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع یہ لمبا عمران کمینہ بغیرت دور حاضر کا یزیدی اس یزید نے تو نواسہ رسول کی تظلیل کی تو بڑے بڑے جمہور مفسرین نے محدثین نے محققین نے یہ فتوہ دیا کہ یہ کافر ہو گیا امام محمد بن حنبل نے تو علیل اعلان کہا میں یزید کو سب سے بڑا کافر سمجھتا ہوں اور باقی ایمہ نے کہا فاسق ہے فاجر ہے زانی ہے لانتی ہے شرابی ہے کیا کیا تھا اس نے نواسہ رسول حضرت سیدنا ایمام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تظلیل کی آپ کو گرفتار کرنا چاہا آپ کو اپنا غلام بنا رہا تھا بہت مانگ رہا تھا نے نہیں کیا تو اس مبارک حسین کو شہید کر دیا گیا دور حاضر کی اس لونڈ عباش عمران کی جو حکومت ہے اس نے کیا کیا کہ ایک ملک نے سرکاری سطح پر نبی پاک کی توہین کی اس دلے نے پہلے محلت مانگی پھر محلت مانگی پھر محلت مانگی اور کس بات پر تو محلت مانگتا ہے تجھے یاد نہیں ہے حضرت امیر حمزہ کیوں شہید ہوئے حضرت ابو بیدہ بن جراہ نے اپنے باپ کا سر کیوں کلم کیا صدیق اکبر نے اپنے باپ کے موہ پر تھپڑ کیوں مارا صحابہ اکرام کے مبارک اس شہر مکہ تل مکرمہ سے حجرت کرنے کا سبب کیا تھا وہ یہی تو تھا کہ تیری غلامی میں آئے ہیں یا رسول اللہ تیری غلامی میں آئے ہیں یا رسول اللہ سر تو کٹا دیں گے پر تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کیا وجہ تھی وجہ یہی تھی کہ حضور کے غلام تھے توحید کا جام تھا ان کی سینوں کے اندر آج اللہ کو رب ماننے والو الہ اور معبود ماننے والو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو میرا اور آپ کا یہ امتحان ہے اگر سادہ حسین رزوی یہ عمل نہ بھی کرے میدان جہاد میں نہ بھی نکلے تو یاد رکھیں حافظ بابا خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو کردار ادا کیا ہے اللہ کی عزت کی قسم ان کی نسلوں تک کافی ہے انہوں نے جو رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی ہے اور آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں لے کر گیا ہے اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک اس کا نام چمکتا دمکتا رہے گا یاد رکھیں حسین بظاہر تو کٹے بظاہر تو فوت ہوئے بظاہر تو آپ کے جسم پر گھوڑوں کو دھڑایا گیا لیکن حسین کل بھی زندہ ہے حسین آج بھی زندہ ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں جو قرآن کی آیات مانتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ اُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلَحْيَاوْا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلَحْيَاوْنْ عِنْدَ رُبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ان کا رب تو انہیں کھانا بھی کھلا رہا ہے انہیں تو رزق بھی دیا جا رہا ہے غزق کوسر کا جام بھی پلایا جا رہا ہے فنا پھر رسول خادم حسین رزوی نے یہ میسیج دیا لوگوں اپنی ذات پر اگر کوئی بات آئے تو برداش کر لو خموشی اختیار کر لو وہاں صبر کر لو لیکن جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے تو پھر دیکھو سب سے پہلے خلیفہ عبدال الخلقباد الانبیاء سید ابو بکر صدیق نکل پڑے آج کون ہے جس کی نماز صدیق کی نماز سے افضل ہو سکتی ہے کون ہے جس کا روزہ صدیق کے روزے سے افضل ہو سکتا ہے کون سی مسجد ہے جس کی نماز جہاں کی فضیلت مسجد نبی سے زیادہ فضیلت رکھتی ہو پاکستانیوں جاگو جاگنے کا وقت آیا آج وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے زمانے میں تارکِ قرآن ہو کر مسلمانوں خدا کیلئے جاگو اور میرے میسیج کو عام کرو تاکہ دور حاضر کی یزیدی عمران تک میرا یہ میسیج پہنچے اوہ بغیرت دلے تو نبی کی عزت کا بھی دفاع نہ کر سکا تو اس ملک میں کیوں رہتا ہے تو ہمارا حکمران بن کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عزت کی اور آپ کی ناموز کی پاسداری نہ کر سکا لانت ہو تیری زنگی پر اور ہمیشہ ہمیشہ تیرا خشر اللہ یزید کے ساتھ فرمائے موسیقی موسیقی